اسلام علیکم ویئرز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویئرز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو سابق آرمی چیف تھے ان کے بارے میں تو بڑے تندوں تیز بیانات دے رہے ہیں لیکن جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں وہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی جس کو کہتا ہے نا کہ ایسی کوئی سٹویشن نہیں کریئٹ کرنا چاہتے جس سے ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو خراب ہونے کا اندیشہ ہو یا ان کی بحالی میں کوئی رکاوٹ ہو تو عمران خان صاحب کی حوالے سے یہ خبر آج بڑی چلتی رہی ہے مارکٹ میں کہ عمران خان صاحب نے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور ان کی اب یہ جو خواہش ہے یہ پوری ہوگی یا نہیں یا یہ ملاقات کون کرائے گا اور اس کے کیا نتائج ہوں گے اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے اس وی لاؤگ میں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی آہستہ آہستہ جو اسٹابلشمنٹ کی پالیسی ہے وہ بدلنا شروع ہو گئی ہے جو جی آئی ٹی رپورٹ آئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر حملے کے حوالے سے اس میں کیا انکشافات ہیں اور یہ انڈیکیٹ کیا کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس وی لاؤگ میں لیکن اس سے پہلے چینل کو کرنے سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کرتے ہیں تاکہ یہ لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس مل جائیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے تعلقات کچھ اچھے نہیں چل رہے تھے گزشتہ ساتھ آٹھ مہینوں سے بلکہ ایک سال سے ہی کہہ لیں لیکن اب کافی کچھ بدل چکا ہے آرمی چیف کے بدلنے کے بعد اور اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ الٹی میٹلی پی ٹی آئی اور اسٹابلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں ویسے تو صدر مملکہ تاریف الوی جو گزشتہ آرمی چیف تھے ان کے حوالے سے بھی کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت ہی معاملات بہتر ہو جائیں پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے دو ملاقاتیں بھی رینج کروائی تھی عمران خان صاحب سے براہ راست کمر جاوید باجوا صاحب کی لیکن اس کے باوجود بھی معاملات تیہ نہیں ہو پائے تھے سیٹل نہیں ہو پائے تھے موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے عمران خان صاحب سے جب بھی رائے مانگی گئی جب بھی ان سے سوال ہوا تو انہوں نے بڑے احتیاط کا مظاہرہ کیا انہوں نے کوئی کھل کے کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کی نہ ہی انہیں اچھا کہا نہ ہی انہیں برا کہا بلکہ یہ کہا کہ وہ ابھی آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی پولیسی کیا ہے انہیں وقت ملنا چاہیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے چلتے ہیں معاملات کو لے کر کے لیکن انہوں نے اوورال ان کے بارے میں کبھی بھی کوئی نیگٹیو بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور بلکہ تاثر بھی اگر کوئی ایسا تھا کہ ان کے آنے سے کوئی عمران خان صاحب کو پرابلم ہے تو انہوں نے اس کو بھی زائل کرنے کی ہی کسی حد تک کوشش کی اور انہیں ویلکم کیا لیکن اب ایلٹی میٹلی خبر بڑی ضرور آج زوروں سے مارکٹ میں چل رہی تھی کہ جناب خان صاحب نے کوئی خواہش کا اظہار کیا کہ موجودہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات کرائی جائے اب یہ تو تصدیق نہیں ہو سکی کہ کیا واقعی یہ ان کی خواہش ہے یا دوسری جانب سے خواہش ہے لیکن میرا اپنا ایک اندازہ ہے اور کسی حد تک آپ اس کو ایک انفرمیشن بیسٹ اندازہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ امپورٹنٹ لیڈرز ہیں وہ ضرور اس بات کے یوں آپ کہہ لیں کہ اس بات کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو یہ تناؤ کا ایک انپریشن ہے اور جو تناؤ ہے بھی کسی حد تک اس کو ختم ہونا چاہیے اور اسی لیے وہ کوچش کر رہے ہیں مسلسل کہ یہ جو معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے ان کو کسی طرح سے سوٹ آؤٹ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے انڈ سے بھی یہ سجیشن فلوٹ ہوئی ہو کہ جناب عمران خان صاحب کے اگر براہ راست آرمی چیف سے ہی کوئی ملاقات ہو جائے موجودہ آرمی چیف آسیم منیر صاحب سے تو دونوں کے درمیان اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو غلط فہمیاں ان کو دور ہونے میں دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے اور پھر مل کر جو یہ سارا ایک پرائسس ہے جو ایک پولٹیکل پرائسس بھی ہے اور ایک ایکنومک پرائسس بھی ہے اس سے نکلنے کے لیے کوئی پلان بھی ترطیب دیا جا سکتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب یہ ابھی بھی بلیف کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو یہ فورس کر سکے کہ وہ اس کو الیکشن کی طرف لے جا سکے کیونکہ یہ تو یہ ہمت نہیں کر رہے ہیں کہ الیکشن میں جائیں اور فیس کریں لیکن عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا تو ہمت نہیں ہے لیکن یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا سلسل کو استعمال کر کے معاملات کو اس طرف لے کے جا سکتی ہے تو عمران خان صاحب بھی شاید اس حوالے سے اس ملاقات کے لیے رضا مندی دکھا دیں اگر کوئی اپنے طور پر یہ کوشش کر رہا ہے تو میرے خیال سے اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ایک ملک کے لیے بہتر صورتحال ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ ایک امپورٹنس ہے پی ڈی ای اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے جماعت ہے ایک ایسی جماعت ہے جو پورے پاکستان میں اپنی اگزسٹنس رکھتی ہے دوسری جانب فوج بھی پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی سیٹویشن ہے اس کے لیے ایک مضبوط فوج کا ہونا اور مضبوط فوج کے ساتھ پی جائے کا مضبوط ایک سیاسی حکومت کا ہونا یہ بڑا ان کے لیے ضروری ہے کہ مل کے وہ چل سکے اور پاکستان کو کرائسس سے نکال سکے تو اگر ان دونوں کے درمیان آپس میں کوئی رفٹ رہتا ہے تو وہ یقینی طور پر ملک کے لیے نقصاندے ثابت ہوتا ہے اور یہ ہم نے ابھی ریسنٹ دیکھا بھی ہے اسٹری میں تو اگر یہ چیزیں مل کے کچھ سوٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں تو اس سے میرا خیال ہے کہ کچھ صورتحال بہتر ہوگا بہت سارے لوگ اس چیز میں یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب دیکھنے اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگ رہے ہیں یہ وہ لیکن میرا خیال سے یہ کوئی مدد مانگنا نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے جتاد ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ان سے انڈیو فیور مانگ رہے ہیں وہ کل بھی یہی بات کر رہے تھے وہ آج بھی یہی بات کر رہے تھے وہ آن ایر بھی یہی بات کر رہے کہ آپ ملک کو الیکشن کی طرف لے جائیں جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے حکومت سے بات چیت سے ہو سکے یا اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکے ان کی کوشش یہ کہ ملک کو ایک سٹیبلیٹی کی طرف لے جانا ہے اگر تو الیکشن کی طرف لے جانا ہوگا تو یہ ایک ان کا ہے معاملہ اور اگر اس میں صدر صاحب کوئی کردار ادا کر کے کوئی ایسی میٹنگ ارینج کرا دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال میں کوئی بہتری کی کنجائش نگل سکتی ہے لیکن اس سے البتہ پی ڈی ایم کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجیں گی اور پی ڈی ایم کے لیے ایک پریشان کن صورتحال کیونکہ ان کا وہ سارا فائدہ اس چیز سے اٹھا رہے ہیں کہ پی ٹی ایر اسٹیبلشمنٹ کے دمیان جو آپس میں لڑائی ہے وہ چلتی رہے اور اس دوران ان کا جو موج لگی ہوئی ہے وہ لگی رہے اور نہ الیکشن میں جانا پڑے اور نہ ہی ان کو ایک جو سپورٹ بھی ظاہر کرنا ہی پڑتی ہے ایک جمہوری حکومت کو جو بھی ہو تو وہ بھی اس کو وہ بھی وہ انجوائی کر رہے اور اپنے کیسز تو پھر جو انہوں نے حال کیا وہ تو آپ دیکھی رہے تو پی ڈی ایم اگر یہ دیکھے گی کہ پی ٹی ای اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں گوڑی گوڑی ہو گئی ہے تو وہ ان کے لیے تو بہرحال پھر چھٹی جو ہے ان کی مسٹ ہو جائے گی ان کے لیے پریشان کن صورتحال ہوگی لیکن آم آلٹیمیٹلی لگتا ہے کہ پھر وہ ملک ایکشن کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا دوسرا ایک امپورٹنٹ ڈیویلیمینٹ آج جی ایٹی ریپورٹ کے حوالے سے ہوئی ہے جو عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد ایک جی ایٹی جو تھی وہ بنائی گئی تھی جس نے انویسٹیگیشن کی ہے فرنسک ایکسپرٹس کی مدد بھی لی اور اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی ہیں اچھا اس پہ میں بات کرنے سے بہلے کہ جی آئی ٹی نے تو اس میں تین چار بڑی امپورٹنٹ باتیں اسٹیبلش کر دیئے ہیں جیسے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک سے زیادہ شوٹر تھے تو وہ جو ساری کہانی بنائی گئی تھی کہ کسی نے انڈیویجول ایکٹ کیا اور اپنے ایک دم اس کے دماغ میں کوئی خلل آیا اور اس نے آکے عمران خان صاحب پر مذہبی منافرت کا الزام لگاتا ہے اٹیک کر دیا کوئی فائرنگ کر دی تو وہ اس ساری کہانی بنائی گئی تھی وہ تو بالکل فالس ثابت ہو رہی ہے اس ساری جی آئی ٹی رپورٹ سے کیونکہ جی آئی ٹی رپورٹ بتا رہی ہے کہ کوئی ایک حملہ بر نہیں تھا تین مختلف اطراف سے جو ہے فائرنگ ہوئی ہے اور جو عمران خان صاحب کے گارڈ کے حوالے سے فائرنگ کی بات کہی جا رہی تھی کہ جو انہوں نے فائرنگ کی جس سے وہ جو ان کا کارکون اپنا معظم تھا وہ شہید ہو گیا تو یہ بھی جی آئی ٹی نے اس بات کو بھی رد کر دیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنا وہ جو کسی دوسرے حملہ آور کی فائرنگ سے وہ معظم شہید ہوا تھا گارڈز کی جانب سے کسی قسم کی کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے جو گولیوں کا وہاں پر سارا فرنزک ہوئی ہے اس سے یہ پتا چلا ہے کہ کس ویپن سے کون سی گولی فائر ہوئی اور تیسری جو بات اس سے اسٹیبلش ہوئی وہ یہ کہ یہ منظم ایک سازش تھی مران خان صاحب کو بقاعدہ قتل کرنے کی اور پھر قتل کے ثبوت مٹانے کے لیے یہ بھی کوشش کی گئی تھی کہ جو شوٹر ہو اس کو موقع پر ہی ہلا کر دیا جائے تاکہ اس سے مزید انویسٹیگیشن کر کے جو پیچھے سرے ہیں جو دوریاں ہلانے والے ہیں ان تک نہ پہنچا جا سکے تو یہ بیسکلی ایک وہ پورا پلان جو ہے وہ اس جائے ایٹی کی انویسٹیگیشن کے بعد نظر آ رہا ہے لیکن اب اس جائے ایٹی ریپورٹ میں کچھ چیزیں ایسی آئیں جس کو اپنے طور پر لوگوں نے نیگٹیو لی پورٹرے بھی کرنا شروع کر دیا مثلا اس میں انہوں نے یہ لکھا باتا کہ جی دھات کے ٹکڑے لگے عمران خان صاحب کو گولیوں کے تو یہ بڑی ایک فنی سی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ میں نے مکلیف چینلز پر کچھ سینئر تجزہکاروں کو بھی دیتے وہ سنا ہے کہ جی دیکھا یہ تو رد ہو گیا ان کا اپنا سارا جھوٹ نکلا گولیاں تو نہیں لگی وہ تو دھات کے ٹکڑے لگے تو میرا ایک بڑا معصومانہ سوال ہے ایسے لوگوں سے تو کیا گولیاں جو ہوتی ہیں وہ دھات سے بنی ہوئی نہیں ہوتی وہ کیا پانی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں یا وہ کچھ کاغذ کی بنی ہوئی ہوئی ہیں یا وہ کچھ پتوں کی بنی ہوئی ہوتی ہیں کس چیز کی بنی ہوئی ہوتی ہیں گولیاں بھی تو میٹل کی بنی ہوتی ہیں تو اگر میٹل کے ٹکڑے لگے ہیں یا پوری میٹل کے بلٹ جو ہے وہ جا کے لگے تو بات تو سمہا ایک ہی ہے کہ پوری گولی لگ گئی کسی کے اندر پہ وست ہو گئی یا پھر اس کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کے لگا یا وہ چھوکے گزر گئی یا وہ اندر ہی رہ گئی تو بات تو الٹی میٹلی ایک ہی ہے نا کہ گولی ماری اب وہ گولی کس حد تک لگی اس نے کتنا نقصان پہنچایا وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہنا کہ جی دھات کے ٹکڑے لگے دھات کے ٹکڑے کیا اڑتے ہوئے آکے وہ ان کی ٹانگوں میں گز گئے تھے یا وہ کنٹینر کے کوئی پیس چلے گئے تھے کیا اب اس بات سے شو کرنی کوشی کی جاری ہے گولیوں کے ٹکڑے ہوں گولیاں ہوں ان کے پیسز ہوں پارٹیکلز ہوں بات تو ایک ہی آ جاتی ہے تو یہ ایک عجیب مزہ کا خیر سی میں دیکھ رہی تھی کومنٹری کچھ لوگ کر رہے تھے مجھے تو اس میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس میں کیا لوجک تھی صرف یہ باقی ساری جو چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں اس کو ایک طرف کر کے اور صرف ایک بات کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاری تھی کہ جھوٹ بولا گیا گولیاں نہیں لگیں گولیاں نہیں لگیں تھی تو وہ کیا کسی نے پھول برسائے تھے آکے اور مقصد کیا پہلے تو خیر ان کے گولیاں لگنے پر شروع سے ہی وہ بہت سے لوگ ڈاؤٹس کرنے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ اس اینگل سے تو گولی لگی نہیں سکتی نیچے سے آگے تو کنٹینر تھے اور یہ وہ تو اس وقت بھی کافی فالس تھیریز بنائی گئی تھی اور ultimately جب یہ جائیٹی رپورٹ بھی آئی ہے تو اس میں سے بھی اپنے مطلب کے الفاظ جن کے اور اس کو مطلب کا جو الفاظ ہیں وہ پہنائے جا رہے ہیں کہ جی یہ مطلب ہے کہ اس سے گولیاں نہیں لگیں لیکن ultimately اچھی چیز یہ ہے کہ یہ چیز اسٹیبلش ہوگی لیکن ایک چیز جو اس میں سامنے آتی ہے وہ یہ کہ جو وہ فوری طور پر ملزم پکڑا گیا تھا نوید نامی جس کے بارے میں تضادہ سن صاحب نے بڑا اچھا لفظ کہا تھا کہ یہ تو رٹاوا کوئی توتا ہے تو وہ بلکل اسی طرح لیکن اس کے بارے میں جو ساری چیز پتا چلی انویسٹیگیشن سے کہ اس کی ویڈیو کس نے بنائی پھر وہ ویڈیو فورا لیک کیسے ہوئی پھر وہ پسندیدہ صحافیوں اور ہامی میڈیا چینل ہاؤسز کے تھوڑ وہ کیسے پروپگیٹ کر کے فورا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھئی یہ کسی نے اٹیک نہیں کیا خان صاحب پہ کچھ پروپر منصوبہ بندی کے ساتھ بلکہ یہ تو ایک شخص کا اچانک دماغ میں خلل آیا تو اس نے یہ کر دیا تو یہ اس ساری جو ایک تھیری کو اس نے رد کیا ہے لیکن اس میں جو یہ انویسٹگیشن کے ثروف بات سامنے آئی ہے کہ جس پولیس والے نے ایس ایچوں نے بنائی ویڈیو پھر اس نے کس کے حکم پہ وہ لیک کی وہ کیسے لیک ہو گئی وہ ساری جو گفتگو تھی وہ ڈی پی او سے پتا چل سکتی تھی کہ ڈی پی او کے حکم پر اگر اس نے وہ بنائی وہ ہیک کیسے ہو گئی تو اس کے بارے میں یہ بڑی حیران کنسی بات ہے کہ وہ جو ڈی پی او صاحب ہیں گجرات کے وہ تو اس میں شامل تفتیش نہیں ہوئی جی آئی ٹی نے جب انہیں بلایا تو وہ تو آئے ہی نہیں کوئی جواب دینے کے لیے کہ بھئی آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیوں آپ نے کیسے آپ نے یہ جو ویڈیو تھی تھی سینسٹیو یہ فوراں سے لوگوں میں پھیلا دی کس طرح کیسے وہ لیک ہو گئی اس کے بارے میں مونے سلائی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے ویسے کہ وہ تو ان کا ہی کہنا ہے پولیس والوں کا کہ جی وہ تو ہیک ہو گیا تھا ان کا سسٹم اور اس کے بعد پھر وہ لیک ہو گئی وہ اب کون ہیک کر سکتے ہیں یہ تو آپ سب جانتے ہیں یہ مونے سلائی صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا تو بہت ساری ایسی چیزیں جن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر کے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو طاقتور پیچھے اس کے منصوبہ ساز ہو سکتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ جو مزید انویسٹیگیشن ہے وہ نہ کھئی ہے لیکن بہرحال جتنی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے بھی کافی ساری چیزیں اسٹابلش تو ہوئی ہیں لیکن جو فردر جو لوگ اس میں جو تاون کریں اگر تو بتائیں اس میں کہ وہ کس طرح سے ہوا جیسے وفاقی دارے جو مختلف ہیں وہ نہیں اس میں تاون کر رہے یہ بھی جی آئیٹی میں لکھا ہوا ہے ڈی پیوں نے نہیں آکے بیان دیا یہ بھی جی آئیٹی میں لکھا ہے ایف آئی آر میں جن لوگوں پر شک تھا عمران خان صاحب کو ان کے نامی نہیں ڈالے گئے ان سے انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی تو وہ بہت سارے جو مسنگ لنکس ہیں وہ تو اسی وقت پورے ہو سکتا جب سابلی اس کے اوپر آئیں اور پھر اس میں انویسٹیگیشن کا پارٹ بنیں لیکن وہ ایسا نہیں ہوگا وہ آپ سب بھی جانتے ہیں بہرحال ملتے ہیں اگر ویلوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ